اے علیگر علم و دانش آسمان فکر و فن افتخار قوم و ملت روح سییت جانمن میں خزیفہ آمیر آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر بزار ہوں کہ آپ سارے لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہماری حوصلہ افضائی کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے سرپرستی کی اپنے ذمہ داری سکھیں ہمارے سر پر آج یونیر کا الیکشن ہے الیکشن بہت سے ہوئے پچھلے چار پانچ الیکشن میں نے بھی دیکھے ہم نے اگنی ذمہ داریوں کو نہیں داری علیگر مسلم یونیورسٹی کو قائن کرنے کا مقصد کیا تھا علیگر تحریک کیا تھا سرسید کا ویزن کیا تھا سرسید کا امیشن کیا تھا ہم نے اس کو بلا دیا بہت معذرت کے ساتھ سرسید اور علیگر تحریک ہمارے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں سرسید اور علیگر تحریک کا احسان ہم سے گرہ بار نہ ہو اس عظیم و شان تحریک نے اس سرسید کے ویزن نے سوڑے ہوئے پر جگایا مردوں میں جان جان گی اور ہندوستانی امان کو ایک زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے پرسور بلند ہو کر جینے کا صلیقہ سکھایا کیا اس ویزن بار ہم نے زندہ رکھا کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ علیگر کہاں گئی وہ علیگر تحریک ہم اپنی سپیچوں میں اپنی تقاریروں میں باتیں بہت بڑی بڑی جاتی ہیں سرازے حقیقت ان کو پیش کرتی ہیں ایک فورنیلٹی منع لیا ہم نے کہ تقریر شروع کرنے سے فائلنہ سراجے کی حجت پیش کرنا چاہتا ہے اثر سرازے کی حقیقت کیا ہو کہ ہم ان کے ویزن کو زندہ کریں ان کے مشن کو زندہ کریں مگر آدم نہیں کہتے بڑے حسوس کسا اس کٹیگری میں میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا کہ وہ بہت پاک ساف ہیں مگر ہمیں کرنا ہوں اس کو عملی جامع پہنانا ہو جائے باتیں بہت ہیں بولنے کو کیا کیا بولنے پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کیمپس کے اندر مجھے کوئی شوق نہیں ہے الیکشن لگنے کا الحمدللہ ایک ایسے خاندان سے آتے ہیں کہ جو دس سال سے سیاست میں اور وہ کہیں نے کہیں خدمتیں خلق کر رہا ہے سوشل برگ کر رہا ہے اگر آپ پتہ جاریں گے جاننا چاہیں گے بسے دس سالوں سے جہاں کہیں بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ہماری جتنی استطاعت ہے ہماری جتنی حیثیت ہے ہم پہت کے اس کی مدد کرنے کا اور اس کی شانے بشانہ کھڑے گولے کی جیورت کرتے ہیں مرے الیکشن لڑنے کا کوئی مدد یہ نہیں تھا کہ مجھ کو نیم اور فیم مل جائے یا دوستوں نے ایسے آکے کہا کہ چلو بھائی الیکشن لڑتے ہیں اس کے پیچھے کچھ سوچا ہے دیر فرس سے کیمپس کے اندر ایکٹیویزن کرنے کی کوشش کی جب تبھی بھی کیمپس کے اوپر آواز ہوتی یا کسی سٹوڈنٹ ایکواز رہا ہو تو جدن ہی ہماری حیثیت تھی ہم نے بہت سے روح کے ساتھ دیا اور اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں الیکشن لڑنے تھا ہم نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکر مسلم یوریورسٹی اپنے آپ میں ایک بڑا پلیفروم ہے پر اگر اس پلیفروم کا صحیح استعمال کرتے ہیں ہم آگے آتے ہیں اور اپنے قوم کی ملت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی ایک آواز بنتے ہیں پچھلے چار سالوں میں اگر آپ دیکھیں یوریورسٹی کی جو انٹرنل ایشیوز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس یوریورسٹی کے وجود کے لئے آئے لگیں پچھلے چار سالوں میں جو حکومت ہے وہ کنی نہ کہیں یوریورسٹی کو لگتار تارگیٹ کر رہی ہے کبھی جنہ کا ایشیو ہوتا ہے کبھی دائننگ میں کھانے کا ایشیو ہوتا ہے کبھی اسی اسی ریزرویشن کا ایشیو ہوتا ہے کبھی مائنارٹی کریکر کا ایشیو ہوتا ہے ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے ایلیکشن جدو ہے بہت سے کینڈیل آپ کے سامنے آئیں گے اپنا کینڈیلیشن لے کے آئیں گے ہم اس کو انیلائز کریں کینڈیلیس کو پرکھیں اس کے پاس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے عبادی دنوں میں جو ٹرین چلالا کیمبرس کے اندر پچھلے کئی سالوں سے کہ ایلیکشن آیا سارے لوگ اگتھا ہوئے جو ٹرینڈ ہے لابیزم کا فبروٹیزم کا نیپورٹیزم کا یہ کہیں میری کیمپس کو پھوکلا کر رہا ہے ایلیکشن سے پہلے کوئی پھرسانے ہار نہیں ہوتا کسی پہ ایلیکشن کے وقت سارے لوگ اگتھا ہوتے ہیں اور فنا کہنے لے ایک کو بھایا اس کو لڑایا اور وہ تبھی تک زندہ رہتا جب تک یونین کا تینیر ہوتا اور یون کا مجھد ہوتا اس کے بعد تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ایسی لیڈرشپ پیدا کریں ایسی یونین چنیں ایسے لیڈران کو پیدا کریں جو صرف ادھی گرد کی چار دیواری کے اندر محدود نہ رہے تو جس طرح پچھلے چار سالوں سے ٹارگٹ کیا جارا ہے کیمپس کو اور آگے دوہزار انیس کا لوگ سبا کا ایلیکشن بھی ہے اور اگر ہم نے سوٹ اور سمجھ کر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے آگے ابھی سب سے بڑا گر یونینورسٹی کا کچھ مسئلہ ہے سب سے بڑا گر مجھے ایک بینی نظر میں کوئی ایشو ہے تو وہ کیمپس کا وجود ہے علیگر مصرمی یونیورسٹی کی حفاظت ہے میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حضرت عامل میرا وجود باقی رہے نہ رہے مگر میں اس بات کو آپ کو بتا دے جانا ساتھا ہوں دعوے کے ساتھ کہ جب تک رہو میں پھول بھول رہا ہے علیگر مصرمی یونیورسٹی کے وجود کے لیے اپنے خون کہہ کے قطرہ بھالے کے لیے متیار اور یہ آواز اور یہ آواز جو یہاں سے نکلے گی وہ صرف علیگر مصرمی یونیورسٹی کے چار دیواری کے اندر محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ آواز نکل کے ہندوستان کے یہ کونے میں گوچے گی آخر کیا ہو گیا علیگر کو ہم نے اپنے تریڈیشن کو بلا دیا ہم نے اپنے تاریخ کو بلا دیا بہت بھی ایک معذرت کے ساتھ یہاں پہ نوجوانوں کی زیادہ تعداد ہے اگر میں ابھی کسی سے سوال کرلوں کہ پال وکر کون ہے اینیمنٹ کون ہے تو ہم اس کی پوری تاریخ بتا دیں گے پوری حصی بتا دیں گے کہ وہ کہاں بڑت کہاں ہوا اور ایڈیشن کیا ہوں گے اگر ہم ابھی کسی سے پوچھیں کہ بخار الملک کون ہے محصر الملک کون ہے تو یہ بطلب ہم چار رائن دنی ہر پائیں گے اللہم اقبال کا ایک بہت اچھا شیر ہے کہ اے میری قوم تجھے عزمتِ رفتہ کی قسم تجھ میں احساس سے ہوا جذباتِ شرستہ کی قسم جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اپنے آپ کو مٹا دیں میرے دوستوں پڑھئے اپنی تاریخ کو پڑھئے اپنی پاس خسری کو پڑھئے اور دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی جد و جہد کرنے کے بعد اس ادارے کو ایک ایک ایت کو کس طرح سجایا اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمالا تو ہماری پوچھ ہوگی ہم سے سوال ہوگا اور میں یہ وعدہ تو نہیں کروں گا کہ ہم لوگ چاند تارے توڑ لائیں گے آپ کے لئے پریکٹیکل لوگ ہیں ہم لوگ پریکٹیکل بات کریں گے مگر جتنا ہو سکیے گا اس یونیورسٹی کے وجود کے لئے اس کی بطا کے لئے اپنی جان لگا دیں گے باتیں بہت سے کرنی تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ وقت کی تنگی ہے سارے لوگوں کے اگزام بھی چل رہے ہیں کس بات پر روشنی رہے ہیں آج ہم نے یونین کے میار کو گرا دیا یونین کے وقار کو گرا دیا شروعانی جو اپنے آپ میں ایک اس کا وقار ہوا کرتا تھا ایک میار ہوا کرتا تھا آج ہم نے اس کو گرا دیا ایک دور ہوا کرتا تھا کہ ملک کا وزیر آدم اور اس کی قابینا یہاں کی یونین کے لیڈران سے ملنے کے لئے ترزہ کرتے تھے مگر پچھلے چند سالوں میں کچھ لیڈران نے اس شروعانی کو سرکاری اور درباری شروعانی بنا کے دک دیا بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم کسی بڑے لیڈر سے اگر غلطی سے مصافحہ کر لیتے ہیں تو ہم تو اپنے ہاتھ کو دھولا نہیں کرتے کہ ہم فلح صاحب سے مصافحہ کر دیا ہیں کہ یہ ہمارا میار ہے یہ وقار ہے ہمارا وقار وہ ہوا کرتا تھا کہ ملک کے بڑے بڑے لیڈران بھی ترسہ کرتے تھے کہ یونین حال کام کے پوریم بلے جہاں سے ہم اپنی دوبارت رکھ سکیں مگر ہم نے اس وقار کو کہیں نہ کہیں گزا دیا مگر میں آپ کو اس بات پر یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے شانہ بشانہ رہے اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو اس وقار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنی جد و جہد لگا دیو گئے بہت سے ایشیوز ہیں بہت سے ایشیوز ہیں کس پہ بات کیے جائے کیمپس کے اندر ابھی جو میں نے محسوس کیا کہ کینٹینوں پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو بہت ڈھاٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ ادارہ ہے دارشوروں کا یہ ادارہ ہے جو انٹیلیکشوال طرف کا ہے سوسائیٹی کا ان کا ادارہ ہے کبھی ام نے اس پہ سوچا کہ جو کینٹین کے اندرے لڑکے کام کرتے ہیں کیا ان کی نصیم میں نہیں کہ وہ پہائی کرنے تعلیم حاصل کرنے کلی بار میں نے سوچا کہ ان لوگ ال سلس سرویسس ke شروع کریں کینٹینوں کے ہم باتیں بہت بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کینٹین پہ اتتے بڑے بڑے لڑکے کام کرتے ہیں اگر ہم سارے لوگ مل کے چاہ900 اگر ہم کو تعلیم نہیں دی سکتے ہیں لیاقت مجھے واقعہ یاد آتا ہے لیاقت علی خان صاحب the first prime minister of Pakistan he is the prominent alumni of Aligarh Muslim university and he has done the basic polymer science in the era of 19 جب یہاں سے مکمل کرنے کے بعد وہ بائرسر گلگلی لندن گئے تو ان کے ساپ ان کے در بارت و دس لوگوں کا delegation بھی ہے اور delegation میں کون لوگ تھے وہ نوابی خاندان سے تھے جس میں دوچار ان کے کپ تھے کچھ ان کی خدمت گزار کے لئے تھے اس طرح کی لوگ تھے مجھے اتنے نواب خاندان سے تھے مگر جس دن انہوں نے اوث لیا سرمنی ہوئی تو ان کا اسٹیٹمنٹ گیا تھا اس کو سنیئے گا جب اوث سرمنی ہوئی اس کے بعد جب ان کو پرائنسیو بنائے گیا تو ان کو روٹوکال پروائید کیا گیا بنگلے گاری ہیں ساری لگذریت دائی کی چیزیں تو انہوں نے کہا کہ میں جس قوم کا اور جس عوام کا وزیر آدم ہوں اس عوام میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پہنے کے لئے کپڑا نہیں ہے اور رہنے کے لئے مطا نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں اس دن ایکسپ کروں گا جس دن میں ان ساری عوام کو کھانا کپڑا گھر پروائید کروں گا اور اس ساری چیزوں کو تیاغ دیا ہوں گا یہ ہوگی قیادت تو یہی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ وہ بیس آدمی کی محفل سے جا کے بیٹھ جائے گاری گھوڑا بنگلہ روپیہ ہو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے ان باتوں کو آپ سمجھتی بہت بڑی بات ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد کوئی انسان اپنا کوئی چھوٹا محسوس نہ کرے اور لیڈر لیڈرشپ کی لیٹریشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی لیڈر اپنے آپ کو پتھر کے سائے میں چھپا سا ہے تو اس کے پیچھے کی عوام اس کے پیچھے کے لوگ اپنا آپ کو پہروں کے پیچھے چھپا جائے گھتی ہیں لیڈر وہ ہونا چاہیے کتنے بڑے سے بڑا ظنگ ہو زیادتی ہو آپ کے حق کے لیے مضبوطی سے جب دو جہت کر سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اگر کینڈیڈر بہت سے آئیں گے آپ کے پاس سارے اپنی باتیں رکھیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا اس زمانے میں سب سے بیس ٹول ہے سوشل میڈیا گھر کسی کینڈیڈر کے پاس کو جاننے کے لیے اسے کے اوپر رکھنے کے لیے پاس کو اپر دیکھئے گا ہم نے بے پاس سے کیا کیا اسے کے لیے اس کو پرکھئے گا اس کے انیلائز کرئے گا میں بلکل زور دو پردستی آپ سے نہیں کروں گا کہ آبائین اس کو انیلائی ورساد رہی مگر چیزوں کو پرکھئے انیلائز کرئے چیزوں کو یہ لیکشن پردے دکھے لوگوں پر انیلشن ہے دارشمن کا الیکشن ہے کوئی ہر حال جو چلا رہا ہے کوئی نہیں ہونا چاہیے کچھ نیا ہونا چاہیے تاکہ میسج ہے مجھے کوئی ذکر میبل فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں جیتا ہوں یا ہارتا ہوں یہ میرے پولٹیکل کریئر کا پہلے اسٹیب ہوگا یا تو آدمی جیتے گا یا پھر کچھ سیکھے گا ہر جیت میں للمانے نہیں رکھتا مگر تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی کہ آدمی نے نیتی سے ساپ دل سے اگر یونیورسٹی کی خدمت کی ہے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے تو آپ کبھی یہ دینی اور اخلاقی خریدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شاہرے بشانہ رہیں اب انیلائز کریں چیزوں کو اس کے بعد فیصلہ کریں یہی ساری باتیں تھیں کیمپس میں کچھ یشیوز ہیں اس پر کام کرنے کی سوچا ہے الارٹمنٹ کا سب سے بڑا کیمپس میں ایشیو ہے اس وقت ہال تو ہال جا رہا ہر جگہ دائیس سو دو سو ویٹنگیں چل رہی ہیں ابھی ساؤک میں تھا مجھے پتہ چلا کہ ساؤک میں پاس سو کی کیپسیٹی ہے اور سارے پاس سو وہاں ویٹنگ چل رہی ہیں نبے دلوں پہ فنڈ آیا ابھی اچاری سے ہالوں کے رینویشن کے لیے ہم نے ڈی ایس ڈی ویلو سے بات کی اس پر ہال کا رینویشن اتنا مینڈیٹری نہیں حساب بھائی پین سناب ہے دروازہ کھوٹا ہے کم سے کم ایک شلٹر ہے علیگرہ مسلم یونوستی کا اس تابنشمنٹی اسی بات پہ ہوا تھا کہ یہاں تو کمزور تفکہ ہے سوسائٹی کا لوور تفکہ ہے اس کے لیے بنایا گیا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بعد بہت سا پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہیں ایڈوبیشن جلیدی بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو باہر قرائے کا مطال لے گئے نہیں رہ سکتے پیٹی لے گئے نہیں رہ سکتے ہم نے کوشش کیوں ان کے انتظام کرنے ہی تھی کتنی ہماری افتداد تھی ہم نے بات کیا کہ اس فن کو آپ بات کریں پرگوزور بنا کے بیٹے نئے ہون کنسٹر کریں ان ایک زیس کو اکسپینڈ کریں اس پر جو اپ ڈیٹ ہوتا آپ سامنے رکھا جائے گا دوسرا ایشو ہے پلیسمنٹ کا کیمپس کینگا کیمپس میں پلیسمنٹ نہیں ہوتی جب تک کیمپس کینگے جو پیپلیو ہے یہاں کا جہاں پر کوئی افیشیل ایچار ہائر نہیں کیا جائے گا اس طرح ہائر سال ہوتا رہے گا لوگ آتے رہیں گے آپ سے بادے کرتے رہیں گے اور بیٹوں پر آکے جاتے رہیں گے جہاں کے پروفیسر حداب کو تھا کے بنا دیا جائے گا اس کا کارڈنیٹر وہ دو ہوئے تک پڑھائی کراتے ہیں اس کے بعد وہ اس میں آتے ہیں جب ہم افیشیل ایک ایچار ہائر کریں گے تو اس کا کامی یہ ہوگا کہ وہ چوبیس گھنٹے اس پر سوچل اور بڑی بڑی کمپنیز کو ہائر کارڈ کر کے بلائے وہاں پر دوسری چیز ہمارے ایلومنائی کا جو چین ہے وہ کہ اتنا بڑا ہے گولڈ کے ایڈر کہ ایلومنائی بہت سے ایسے دیمیدیٹر پوسٹ پر ہیں اگر وہ چاہیں تو دس بیس تیس لڑکے ہر سال کینپس سے ہائر کر سکتے ہیں ہمارے پاس میں کوپر چینل نہیں اتر پہنچ لے گا اس پر ہمارے ٹیم ورگ کر رہی ہیں جس پر اس پر کام کیا جائے گا اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس مینیفیسٹو بہنچے گا کہ ہمیں کس پر بات کرنی ہے ہم چیزوں سے آویر بھی نہیں ایک ایڈرمی کاؤنسل کا ایشوز لیکن جب پاور کا ڈسٹریبوشن بیلنس دیمی میں ہوگا تو چیزیں بہت سموتلی چلیں گی ہم نے پورا پاور اڑھا کے ایڈنسٹیشن اور ایڈرزانیا کے ہاتھ میں دے دیا ایک ایڈرمی کاؤنسل جو سب سے بڑی بڑی ہوتی ہے ایڈرزانیا کی اس میں سٹوڈنٹ کے چار اپریزانٹیشن ہوتی ہیں ہمیں یہ بہت سے لوگ کوئی بات کے معلومات بھی نہیں ہوگا جس میں ایک رسائر سکولر دو پر ماسٹر سے اور ایک یو جی سے ہوتا ہے انہیں گریجیوئٹ سے اس کے ہم نے کئی باروں سے بات کرنی کوشش کی ایک دو بار لابیت کینڈین ٹیس پر ٹوم رکھنے کے بھی پروگام رکھا جب ہم اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہیے تو یونین چلی نہیں پائے گی اور کہیں نہ کہی دلتی ہماری بھی ہے باتیں جو ہو رہی تھے کہ ہر سال وعدہ ہوتا لوگ بھول جاتے ہیں آپ کو اپنے اندر جیورت پیدا کرنی ہوگا اگر آپ کسی کو مضبوطی کے ساتھ ایلکشن لڑا کے دار تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ ہمت بھی ہونا چی کہ آپ اس سے سوال کر سکیں اس کے گریبان کو پکر سکیں یہ تو جیتا کیا ہے دینے جیتنے کے بعد اس کو اپنی پرائیوٹ پاپٹی سمجھ لیتا ہے جیورن ہال کے اندر پھر چائے کے کش لیے جاتے ہیں کہ سیونٹ پہ کوئی کام نہیں ہوتا تو ہمیں آپ کو اس بات کی ذمہ داری سمجھ نہیں ہوگی کہ اگر ہم اسے اکتے دار تک پہنچا رہے ہیں تو اتنی بھیل لے کے ہم جیورن ہال پہنچیں اور اس سے سوال کریں پبلک پلیس پہ اس کو زلیل کیا جائے اس سے سوال کرے جاتا سوال نہیں ہوگا تو ہر ساتھ کے طرح یہ بتا رہے گا یہی ساری باتیں تھی اور حبیب ہول میرا گھر رہا ہے یہی پہ پلا بڑا ہو اور اگر آدمی کا گھر کمزور رہے گا تو آدمی باہر کتنی بھی محنت کر لے سو براغہ سلی جائے گی ہو سکتا ہے کہ پاس میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گھر کے اندر آدمی رہتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے مجھ سے کچھ غلطیاں لوگوں سے ہوتی آدمی نیا آدمی چیزوں کو سمجھے نہیں پائے میرے گھر کے لوگ یہاں پر ہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں جو لوگ کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میری اس سے درخواست ہے کہ یہ آپ کی سمداری اب ہے کہ اگر آپ کے گھر کے کوئی لڑکا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے بازوں کو مضبوط کریں اس کے شانے بشانا چلیں اس کو ہمت دیں اور اس کی حاصل آفضائی کریں ابھی در ہم لوگ یونین کی گھر لینے کے لیے وائچ سانتر صاحب کے پاس گئے کہ یہ الیکشن کا ابھی تک انانوسمنٹ نہیں ہوا آپ نے نہیں کیا ہماری کوشش یہ تھی کہ اس سے پہلے الیکشن ہو جائے تاکہ یونورسٹی کا ایکیبنی کلینڈر جو ہے وہ ڈسٹر بنا ہو بہت جد و جہد کیا ہم نے دو رات مہیں سوکوں پہ سوڑ بھی ہم لوگ کب جاکہ انہوں نے یہ شریل دیا ہمیں اندر وہ اس انداب کے ساتھ آیا جب میٹنگ ہوئی تو جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی ہمیں تھا جائیں گے آدھر ہی ساتھ لگے وہ چلانے اور لگے بولنے کہ ہم نوٹ اکاوارڈ اور ہی ہو تو ہم نے اسے کہا کہ کسے آپ شرط غلطی کرنے ہیں ہم لوگ سوڑ سوڑ دوسرے ٹائپ کے لئے ہیں ہم لوگ آپ کے بیان بازی سے شولہ بیانی سے ڈگنے والے نہیں ہیں مضبوطی صلی اللہ کا جواب دیا اس کا جواب میں اس شیرز کے ساتھ کہوں گا کہ سب سکم والے کمزور سمجھے تھے جسے سب سکم والے کمزور سمجھے تھے جسے اس نے ایک بلشن میں ہندامہ بچا کر رکھ دیا سارے صوفہ چھپ رہے ساری آنڈیاں بیٹھی رہے ایک ٹدلی نے درستوں کو ہلا کر رکھتے ہیں ایک ٹدلی نے درستوں کو ہلا کر رکھتے ہیں باتیں بہت سے ہوں گی لوگ بہت کچھ کہیں گے اب الیکشن کا دور شروع ہو رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں پھیڑا ہی جائیں گی مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ علیگر مصرم یوروستری کا تعلیم اپنے آپ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ چیزوں کو خود انرلائز کر سکتا ہے اور وہ یہ شیر ہے کہ نیک نے تو نیک بدنے بد جانا ہوں نیک نے تو نیک بدنے بد جانا ہوں جس میں جتنا ضرب تھا اتنا ہی پہچانا ہوں تو آپ چیزوں کو سمجھئے اور پرکھئے اس پہ کام کرئے یہ نہیں ساری باتیں تھی انشاءاللہ باتیں اور ہوگی رہیں گی پھر ملیں گے ہم لوگ اس شیر کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تو فالوں سے آکھ ملاو سیل آبوں پر وار کرو اور مل آہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریاں پار کرو تیر کے دریاں پار کرو بات شکریہ بات شکریہ بات شکریہ بات شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی